بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ وفاق سے صوبوں کو بیالیس سو پندرہ عرب روپے منتقل ہوں گے اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں وفاق کے اخراجات کا تخمینہ آٹھ ہزار آٹھ سو چرانوے عرب روپے ہوگا وفاق کی بجٹ دو ہزار بائیس دو ہزار تیس کا کل حجم پچانوے سو عرب روپے ہونے کا امکان ہے بجٹ کی دستاویزات کے مطابق فیڈرل بورڈ آف ریونیو سات ہزار دو سو پچپن عرب کا ٹیکس جمع کرے گا نان ٹیکس کی مد میں ایک ہزار چھ سو چھ بیس عرب روپے حاصل ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے ذرائع کے مطابق وفاق سے صوبوں کو چار ہزار دو سو پندرہ عرب روپے منتقل ہوں گے دفاعی بجٹ کے لیے ایک ہزار پانچ سو چھ اسی عرب روپے مختص کرنے کا تخمینہ ہے آئندہ مالی سال ایک ہزار دو سو بتیس عرب روپے کی گرانٹس دھی جائیں گی جبکہ کرز اور سود کی ادائیگیوں پر تین ہزار پانچ سو تیس عرب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے حکومتی امور چلانے کے لیے پانچ سو پچاس عرب روپے کا تخمینہ ہے اس کے علاوہ پینشن کی مد میں پانچ سو تیس عرب روپے مختص کرنے کا تخمینہ ہے سبسیڈیز کی مد میں پانچ سو اٹھتر عرب روپے مختص کرنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال ترقیاتی بجٹ کا حجم آٹھ سو عرب روپے ہوگا بجٹ کا خسارہ چار ہزار دو سو بیاسی عرب روپے تک محدود رکھنے کا تخمینہ ہے بجٹ کا خسارہ معیشت کا پانچ شریعہ پانچ فیصد تک محدود رکھنے کا تخمینہ جبکہ آئندہ مالی سال معیشت کا حجم آٹھتر ہزار ایک سو ستانوے عرب روپے ہوگا تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم ترین خبر امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تینکیو اللہ حافظ